موسیقی دوارہ اپنے اپنے سطر پر ٹکٹ کے لیے جگاڑ کیا جا رہا ہے لیکن اس بار کانگریس اس ماملے میں کافی سطرک ہے پارٹی دوارہ اس بار سروے کے آدھار پر ٹکٹ دیے جانے کی بات کہی جا رہی ہے ایسے میں جو دعویٰ کر رہی ہیں اس بار ٹکٹ انہی کو ملے گی لیکن سروے کے بعد جن لوگوں کا نام سامنے آیا ہے آج ہم اس پر چارچہ کریں گے ویسے تو جند بدھان سبھا نون جارٹ سیٹ ماری جاتی ہے لیکن اس بار سب سے زیادہ دعویداری جارٹ سماج سے جوڑے نیتاؤں کے دوارہ کی جا رہی ہے وہیں ایک امیدوار برہمڑ اور ایک سینی امیدوار بھی اس بار ٹکٹ کے لیے تار ٹھوک رہے ہیں اب بات سمی کرن کی کرے تو جاتی ہے نون جارٹ میں سے کون اس سیٹ کو نکال سکتا ہے پہلے ہم جارٹ سمودائے سے جوڑے امیدواروں کی بات کرتے ہیں تو یہاں تین نام مکھے دور پر چارچہ میں ہیں سب سے پہلے لکش ملک پلانٹ کے مالک بلجیت ریڈو دوسرے پردیپ گل اور پرمود سہواگ کا نام آتا ہے بلجیت کو بھوپندر سنگھ ہڈا کا کافی قریبی مانا جاتا ہے اور جس وقت جند میں کانگریس نتاؤں کا سوخہ پڑا ہوا تھا اس وقت سے بلجیت سنگھ ریڈو ہڈا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بتا جا رہا ہے ہڈا نے کسی جاٹ کو ٹکٹ دینی کے ستتی میں صرف انہی کا نام آگے بڑھایا ہے دراصل بلجیت سنگھ نے پشلے کئی سالوں سے ایک طرف جہاں ہزاروں یواؤں کو روزگار دیا تو وہیں ان کی اسکول کالیج میں پڑھنے والی چھاتراؤں کے لیے بس سیوہ اور پینے کے پانی کا پربند ان کے چھوی کو ایک سمات سیوی کے طور پر پرستود کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بلجیت سنگھ بار بار کہتے ہیں کہ ٹکٹ سروے کے ادھار پر ملے دراصل بلجیت سنگھ ریڈھو شہری اور گرامیڈ دونوں متداتاؤں سے سیدھے سمپرک میں ہے کیونکہ ان کے لکش ملک بلانٹ کے مادہم سے کسانوں سے لے کر ویپاریوں تک روٹین کا ملنا ہوتا ہے وہیں جند میں کانگریس کے بڑے نتاؤں میں شمار پرمود سہواگ بھی ٹکٹ کے لیے دعویداری کر رہے ہیں دوزار چودہ میں کانگریس کے ٹکٹ پر پرمود نے چناب لڑا تھا لیکن وہ ہار گئے تھے پرمود کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بوتھ لیول پر بہت محنت کی ہے اور پچھلے ایک درشک سے وہ لوگوں کے بیچ میں ہیں لیکن دوزار چودہ کے بعد دو چناو ہوئے دونوں چناو میں پرمود سہواگ کو ٹکٹ نہیں ملا ایسے میں دیکھنا ہوگا اس بار پرمود سہواگ کو ٹکٹ مل پاتا ہے یا نہیں اس کے علاوہ پردیپ گل بھی ٹکٹ کے لیے دعویداری کر رہے ہیں سکھ شاہ ویفسائی سے جڑے پردیپ گل کے مطابق ان کے سکولوں میں ہزاروں کے سنکھیاں میں چھاتر پڑ رہے ہیں ایسے میں ان کا ہر گھر میں سمپرک ہے وہیں ہائکمان کے نردیش شانوسار ٹکٹ میں پراتھ مکتہ پارٹی کے پرانے ورکر کو ہی دینے والے نرنے میں پردیپ گل کو ٹکٹ کے لیے زیادہ محنت کرنے پڑے گی اب اگر گیر جانٹ چہروں کے بات کریں تو سب سے پہلے نام رگوویر بھاردواج کا آتا ہے رگوویر رنڈیپ سنگھ سرجیوالا کے کھیمے میں سے ہیں مانا جوارہ ہے کہ رنڈیپ سرجیوالا رگوویر کے لیے اپنی ویٹو پاور کا استعمال کر سکتے ہیں رگوویر کے ساتھ برہمن ووٹ بینک کے ساتھ ساتھ انجاتیوں میں بھی گہری پیٹ کا سمی کرن بن رہا ہے حالانکہ ہڈڈا کھیما کی طرف سے رگوویر بھاردواج کو کوئی زیادہ مدد ملنے کی سمبھاب نہ نہیں ہے لیکن سرجیوالا کھیمے میں وہ پہلے نمبر پر ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں رمیش شہسینی کی پرانے کانگریسی اور کانگریس او بی سی سیل کے پردیش ادھکش رمیش شہسینی بھی ٹکٹ کے لیے دعویداری کر رہی ہیں ان کے مطابق ان کی ویدھان سبھا میں ایک طرف جہاں او بی سی سماج کا بوٹ بینک ان کے ساتھ جوڑ سکتا ہے اس کے علاوہ ویش سماج کا بڑا چہرہ مہاویر کمپیوٹر بھی ٹکٹ کے لیے مانگ کر رہی ہیں ان کے مطابق شہر میں ویفاریوں کے لیے انہوں نے لمبے سمئے سے لڑائی لڑی ہے ایسے میں شہر کا ووٹ بینک وہ زیادہ جوٹا سکتے ہیں اس کے علاوہ پور ومنطری مانگرام گپتہ کے پتر مہاویر گپتہ بھی ٹکٹ کے لیے دعویداری کر رہی ہیں لیکن لوگ سبحچنا میں شہری بوٹوں پر مہاویر گپتہ کوئی کمال نہیں کر پائیں تو ایسے میں مانا جا رہا ہے ان کے ٹکٹ کو لے کر علا کمان زیادہ ویچار نہیں کر رہا ہے بہرحال دعویداری تو سب کے دوارہ کیا جا رہا ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا علا کمان کن کے دعویداری میں دم مانتا ہے